اب ہم بنو امیہ کی جو مختلف تحاریخ ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کون کونزی تحریکیں ہیں جو اس دور میں شروع ہوئی ہیں تو اس حوالے سے کچھ قویسن اور بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج ہی قبر کروانے ہیں چونکہ نیکسٹو لیکسر ہوگا وہ آپ کا عباسی خلافہ پہ ہوگا اور اس میں جو قویسن میں کروارا ہوں پس کسی کو کر لیں پلیس اتنا یاد کر لیں انشاءاللہ یہی کافی ہے اب سب سے پہلے ہم تبابین کی تحریکہ ذکر کرتے ہیں تبابین جو ہیں یہ تحریک چلائی ہے مختار صفی نے مختار صفی کی یہ تحریک ہے اور یہ تحریک اصل میں چلائی گئی تھی بدلہ لینے کے لیے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے شہید کیا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف اور عبید اللہ ابن زیاد کو مختار صفی نے قتل کیا ابن زیاد کو قتل کر دیا مختار صفی نے اور مختار صفی نے تبابین اصل میں توبہ سے ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں پہ شہید کروایا اور اب ہم توبہ کرتے ہیں لہذا یہ پھر ایک تحریک شروع کی گئی تبابین توبہ کرنے والوں کی جس کے سربراہ مختار صفی تھے اور انہوں نے جو شہادتی عثمان میں ملپس لوگ ہیں ان کو چن چن کر بھی انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور شہادتیں حسین رضی اللہ عنہ میں جو ملپس ہیں ان کو چن چن کر قتل کیا جس میں عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا اس کے بعد ابن زبیر نے مصم بن عمیر کو بھیجا اور شکست ہوئی ابن زبیر کا مقابلہ جو ہے عبداللہ ابن زیاد یعنی کہ وہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے مصم بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر عراق پر قبضہ کر لیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مختار صفی کو شکست دی اور اپنے بھائی کو یہاں پہ خلیفہ بنا دیا جو مصم بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں ان کو خلیفہ بنا دیا مگر مختار صفی کے بعد قتل ہونے کے بعد مصم بن عمیر کا مقابلہ کرنے کے لیے عبدالملک آیا اور عبدالملک نے حجار بن یوسف کو بھیجا جس نے عبدالملک نے شکست دے دی اس کو حضرت مصم بن عمیر کو شہید کر دیا اور عبدالملک نے حجار بن یوسف کو بھیجا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا جس واقعہ کو واقعہ ہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب یہ واقعہ ہرہ یہ آپ کو اللہ میں یاد رکھنا چاہیے چونکہ یہ انٹرویو میں سوالہ سے پوچھ لیتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی جو جب شکست ہوئی اور ابھی بیعت انہوں نے مدینہ سے نکال دیا تھا عمومی خلافہ کو تو اس وقت عبدالملک نے پھر ان کے خلاف فوج بھیجی خلیف جو حجار بن یوسف لے کر آیا اور اس نے ملید بن اکبار آ کر کثیر تداد میں عیسائیوں یعنی کہ یہ جو دور تھا نا عبدالملک کا انہوں نے کثیر تداد میں جو لشکر تھا نا لشکر میں مسلمانوں کی بجائے انہوں نے عیسائیوں کو بیجا کہ ان کے دل میں بیعت اللہ کی اور مدینہ کی حرمت ذہن میں نہ رہے اس وجہ سے اس لشکر میں جو تداد تھی اکثریت کی ہوتی وہ عیسائیوں کے تھی اس وجہ سے کہ مدینہ کی بے حرمتی ہوگی اگر بے حرمتی ہوگی تو مسلمانوں نے لڑنا نہیں ہے لہٰذا انہوں نے اس لشکر میں عیسائیوں کے بیجا اور انہوں نے تین دن تک مدینہ کو لوٹا تین دن تک جس میں فضل بن عباس عبداللہ بن حنزلہ قابل ذکر ہیں یعنی کہ جو لوگ شہیل ہوئے یہاں پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت اسمار رضی اللہ عنہ کے عیسائی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر معابیہ نے کہا تھا ان کے بارہ میں عبداللہ بن زبیر کے بارہ میں کوئی لومڑی کی طرح فریر دے کر شیر کے طرح حمراہ کرے گا لہذا یزید کو کہا کہ جیسے ہی تمہیں اس پہ گریب تو اس کو قتل کروا دینا تو یہ واقعہ ہرہ پیش آیا جس کے اندر جو مسلم بن اقبا نے مسلم بن اقبا مکانہ چلائے مسلم بن اقبا نے مکانہ چلائے حجاج بن یوسف نے مدینہ پر حملہ کروایا اور تین دن تک مدینہ کو لوٹا گیا خون بہایا گیا اور اس کے بعد حسین بن نمیر نے حسین یہ حسین سوال والا حسین بن نمیر نے کعبات اللہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ شہر کا محاصرہ کر کے مکہ پر پتھراؤں شروع کر دیا اور اس نے مکہ کو لوٹا اور اس کی عبارت کو نقصان پرچانا شروع کر دیا اور یہاں تا کہ یہ ایک کیا آنگی حبر یزید کی موت کی خبر آئی یزید کی موت کی خبر آئی اور اس سے پھر وہ واپس سے چلے گئے جو عدرت عبداللہ بن جبیر کا تعلق ہے وہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا ہے جو لڑائیوں نے مگر یہ جو ہے حسین بن نمیر نے یہ مکہ پر چڑھائی یزید کے دور میں کی ہے واقعہ ہرہ بھی یزید کے دور میں ہوا ہے اس کے بعد ہی عراق جانے کے بعد عبدالملک نے حجاج بن یوسف کو بھیجا اور وہاں پہ شکست ہوئی اور حجاج نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کی جب شہید کیا تو تین دن تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کی جو لاش مبارک ہے اس کو لڑکائے رکھا اور اسمار رضی اللہ تعالی جو کہ آپ کی والدہ ہے اب وہاں سے گزری اور آپ نے کہا کہ ابھی شاہ سوار اپنی سواری سے نہیں اترا ابھی شاہ سوار سے نہیں اترا تو یہ ایک ندر اور جو شہدات عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حجاج بن یوسف کے انتقام اور بنو امیہ کے انتقام کا نشانہ بنے تو حجاج بن یوسف کے بارے میں ہم نے بتایا کہ تائر کا رہنے والا تھا اچھا کہ اس پہ میں آپ کو کتاب بھی دوں گا پھر بھی میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں طبعہ بین فوری پیدا ہوئے ایک سوڑھ اجری کے اندر مختار سفی اس کا سربراہ تھا مقصد یہ تھا شہادت حسین میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قتل کرنا ابن زیاد کو قتل کیا چونکہ یہ پہلے اکٹھے تھے مختار سفی کی بعد میں اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مصد بن عمیر آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اور اسی طرح کوفہ کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہوئی اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو شکست دینے کے لیے عبدالملک نے آیا اور اس نے شکست دی پھر حجاج کو بیچا مدینہ کے اندر انہوں نے واقعہ حیرہ کیا وہاں پہ مسلمانوں مدینہ کو لوٹا اور نقصان پچھایا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شہید کیا تین دن تک آب کے لاشپار کو لٹکائے رکھا اور عصر بن عفبہ نے مدینہ کے اندر مکانات کو جلا دیا اس سے پہلے جو ہے حسین بن نبیر نے مکہ پہ پتھراؤ کیا تھا یعنی کہ یہ ایک سیاہ دور ہے بن عمیہ کا جس دور میں بہت زیادہ تباہی مسلمانوں کی آپس میں ہوئی ہے اور مکہ اور مدینہ کی غرمت پامال ہوئی ہے تو اس غرمت کو پامال کرنے میں حجار بن یوسف بھی پیش پیش تھا حجار بن یوسف ایک سخت گیر تھا اور طائف کا رہنے والا تھا اور عراق کا گورنر تھا عمویوں کی طرف سے عراق کا گورنر اگرچہ اس نے قرآن پہ عراق بھی لبائے اور عراق کا جو کہاں ہے 85 یا 86 ہری کے اندر یہ مکمل ہوا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے قرآن پر عراق حجار بن یوسف نے لگوائے ہیں تو حجار بن یوسف کے فوت کی کے بعد باقی آپ کو علم ہے کہ اس نے محمد بن قاسم کو بھی قتل کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کمانر تھی ان کا قتل ہو گیا یہ ایک دور ہم ابھی بن امیہ کے دور میں پڑ چکے ہیں تو اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ آپ کو بتانے مقصود ہے کہ فاتح سے محمد بن قاسم کو کہا جاتا ہے فاتح بن طرف بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر فاتح اس شمالی افریقہ فاتح وست ایشیا قطعبہ بن نبی مسلم ترک بن جیاب فاتح اندلس قطعبہ بن مسلم جو ہے وست ایشیا ترکمانستا بخارہ سمرقند یہ والے علاقے اور قطعبہ نے سلمان کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور پھر سلمان نے خانہ جنگی کے اندر حضرت قطعبہ بن مسلم کو شہید کر دیا تھا تو کاؤنٹ جولین کی دعوت پر کاؤنٹ جولین کی دعوت پر جو راڈارک بادشاہ تھا راڈارک اس نے جب کاؤنٹ جولین جو اس کا وزیر تھا اس کی بیٹی سے دبردسی چھتی کھا لی تو اس کی دعوت پر موسیٰ بن نصیر نے تارکمانزیاد کو بھیجا تھا اور تارکمانزیاد نے جبل تارک جس کو جبلانٹر کہی جاتا ہے جبلانٹر یہ پہاڑا اس پر اپنی کشتیاں رکا دے اور جلا دی تھی اور کشتیاں جلا دی آپ نے ناول بھی پڑا ہوگا نصیم حجازی کا تو جبلہ الڈر پر آپ نے کشتیاں رکی وہاں پر جلا کر آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور جو راڈارک بادشاہ ہے اس کو شکست دیکھیں اور وہاں پہ بھی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی اور پھر یہی وہی ہوا کہ سلیمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو جیل میں ڈال دیا اور گلیوں میں بھیگ مانگتے ہوئے قسم پسٹری کی جو حالت میں زندگی گزاری اور مارکہ اہل تمر میں گرتار کر لیا تھے ان کو اور پھر غلام بن گئے تھے اسی طرح جو بنو مئیہ کا جو ایک سیاہ دور ہے وہ کہیں شاندار بھی ہے کہیں سیاہ بھی ہے مگر اس کی اپنے اپنے معاملات ہیں اور اس دور کو برید بن عبد الملک کا جو دور ہے وہ ایک سنینی دور کہا جاتا تھا مگر اس دور کے اندر جو ہے وہ تباہی عروج پہ تھی اور سلیمان بن عبد الملک نے وہ صفحہ سلار وہ کمانڈر جو انتہار درجے کے ذریع کمانڈر تھے ان کو شہد کروا دیا تو ایک بنو مئیہ کا جو دور اکتالیس ہجری سے شروع ہوتا ہے ایک سو پتیس ہجری تک چلتا ہے پہلے امیر امیر معاملہ آخری مروان سانی یا مروان بن محمد ہے سب سے طویل دور ہے عبد الملک کا سب سے سنینی دور ہے کامیاب ہو کمران ٹھہرا ہے جس نے اسلامی سکھے عربی زبان کو متعرف کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ جیلے بنوائی دبان برید قائم کیا وہ عبد الملک بن مروان تھے قرآن پہ اعلاق تھا عبد الملک بن مروان کے ساتھ مفتاہ الخیر سلیمان بن عبد الملک کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقرر کیا ہے اور آپ نے خلافہ کا قتل کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت راشتہ کی یاد تعدہ کی ہے اور بہت سیادہ جو ہے وہ کام کی ہے ایک سو ایک ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز وفات پا گئے شہید ہو گئے آپ کے خادم کے ذریعے سے آپ کو زہن دروائے گیا ہے یزید بن معابیہ جو یزید اول ہے اس کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ساتھ سانے اکرملا دس محرم کے اندر پیش آیا ہے اور ایسے ہی واقعہ ہرا جو مدینہ کی تباہی ہے وہ ہی ہے ایسے مکہ پہ حسین بن نمیر نے پتھراؤ کیا ہے حرط عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے ہرا میں تین دن کلاش کو لٹکائے رکھا گیا ہے تو یہ ایک بڑی امیہ کا سیاہ دور بھی ہے اچھا دور بھی ہے جو بھی تھا آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ نے اس پہ اب تھوڑا سا پڑھنا ہے وہ آج میں آپ کو کتابیں بھی اور کچھ ایم سی کوز بھی اس کے بزیر پہ دوں گا صرف اتنا پڑھ لیں انشاءاللہ پیپر کے لئے کافی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اتنا پڑھ لیں پیپر کے لئے کافی ہے اس کے ایم سی کوز زیادہ نہیں آتے مگر آئیں گے ضرور اور لیکسٹر میں ایک ایک دو دو ایم سی کوز بہت امپورٹڈ ہوتے ہیں اپنے آپ کو تیار کریں کوشش کریں کہ کوئی چیزیں رہنا جائیں ہر ٹوپک کو آپ بسکس کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حمد ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ